رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کریں گے پلورل پلورل means more than one noun for example lots of monkeys تو پلورل کے معنی ایک سے زیادہ نون ہے سنگولر ایک منکی اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو ہم monkeys کہیں گے we can add s ہم ایک s ساتھ ملائیں گے نون کے تو وہ پلورل بن جائے گا جیسے monkeys سے monkeys سنگولر is rose اور پلورل is roses ایک گلاب کا پھول اور بہت سے گلاب کے پھول سنگولر changes to plural when we add s to the word count the things and write the plural پلورل لکھو گنتی کرو چیزوں کی اور پلورل لکھو اگر اپنے آپ کو امیر محسوس کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی دی ہوئی ان نیمتوں کو گنو جو دولت نہیں خرید سکتی تو پیارے بچوں اگر اپنے اوپر نظر ڈالیں تو اللہ نے ہمیں بولنے کو زبان دیا ہے سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے زندگی دیا ایمان کی دولت دیا ہے ہاتھ پون دیا ہے کان آنکھیں ناکھ اگر کوئی 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 کروڑوں لپے بھی دے تو ہم یہ چیزیں کبھی اس کو نہیں دیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے یہ گنتے رہیں کہ ہم کاموں کا شمار کریں بلکہ ہم وہ کام کریں جو با مقصد ہوں اور سب سے با مقصد کام جو ہے اللہ کو جاننا اور اللہ کا جو ڈیٹا ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن بھی ترجمے سے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا سیرت پڑھنا تب ہی تو ہمیں محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو پتا ہے کہ سمائل کرنا مسکرانا بھی صدقہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا سواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے سچ بولنا ایک سچ کو پکڑنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ساری براہیاں چھوٹ جائیں گی دعا کرنا اپنی ہدایت کے لئے دعا منگنا اپنے لوگوں کے لئے دعا کرنا اور اہد کریں کہ آج سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنے پاؤں سے نہ اپنی زبان سے غیبت چگلی بری باتیں آج سے شروع کریں جو نعمتیں اللہ کی ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کریں اور لوگوں میں آسانیاں بانٹیں لیٹس پریکٹس آپ مشک کرتے ہیں ہم پلورلز کی کہ کس طرح ورڈز میں ایس ایڈ کر سکتے ہیں پریکٹس میکس پرفیکٹ مشک جو ہوتی ہے وہ کامل بناتی ہے انسان کو اور جتنی ہم عملی مشک کریں گے اتنے ہم بہتر ہو جائیں گے تو ہمیں اپنے اخلاق جو ہیں وہ بھی بہتر بنانے کی مشک جاری رکھنی چاہیے یہ ہے ایک کیٹ شاباش this is کیٹ کیٹ کہتے ہیں بلی کو ہم پہلے پڑ چکے ہیں these are two شاباش two کیٹس اب اس کو لکھیں ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں ایک بلی کو کیٹ کہتے ہیں what we will say write two کیٹس شاباش two کیٹس ہم نے کیٹ کے آگے s لگا دیا تو کیٹس بن گیا two کیٹس number increase ہوا تو یہ پلورل بن گیا here is one book one book اور اگر ہم یہ کہیں کہ these are three تو کیا جائے گا three books یعنی book کے آگے s لگ جائے گا اور ہم لکھیں گے three books ویڈیو stop کریں یہاں پہ پہلے خود سے write کریں لکھیں پھر اس کا answer چیک کریں three books تو یہ books جو ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے these are plurals اب یہ کیا ہیں شاباش یہ ہے cars کتنی cars ہیں more than one بہت زیادہ ہیں ویڈیو stop کریں یہاں پہ آپ کو cars کے spelling تو آتے ہیں cars 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 تو ہم نے cars سے زیادہ ہیں جب ہم لکھیں گے تو یہ ہوگا plurals what are these you are watching cheers شاباش کتنی cheers ہیں one two three اب ویڈیو stop کریں اور یہاں پہ plural لکھیں شاباش چل کے لیے compound word ہے c h آئے گا اور air اور آگے s لگا رہے دیں گے تو بن جائے گا cheers یہ کیا ہے balls شاباش b a l ball ایک اور اس کے آگے s لگائیں گے تو بن جائے گا balls balls کہتے ہیں game کو شاباش آپ نے بلکل ٹھیک لکھا balls balls b a l s یہ کیا ہے plants 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 شاباش ویڈیو یہاں پہ stop کریں کتنے ہیں one two three four four plants ہیں تو ان کو کیسے لکھیں گے plants plants تو پیارے بچو یہ left side پہ singular ہیں اور right side پہ plural ہیں جو ہم نے آج پڑے ہیں آپ اپنی writing چیک کر لیں تو کچھ چیزیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی جیسے یادیں اخلاق اور دیانت تو پیارے بچو پرائسلس بنیں اپنے آپ کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچیں اپنے لئے اللہ کی نظر بھی اپنے آپ کو اٹھابنے